اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذین تفروا عما اندروا معرضون قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اسارة من علم ان كنتم صادقین ومن اذل ممن يدعو من دون الله من لا يستجیب له الى يوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم عاداء وكانوا بعبادتهم کافرین واذا تطلع عليهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم سحر جاءهم هذا سحر مبین ام يقولون افتراح قل ان افتریتو فلا تملكونا لي من الله شیئا هو عالم بما تفیدونا فيه کفا به شهیدا بينی وبینکم وهو الغفور الرحیم قل ما کنتو بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبعو الا ما یوها اليا وما انا الا نذیر مبین قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهدا شاهد من بني اسرائیل من بني اسرائیل على مثله فآمنا واستكبرتم ان الله لا يهدی القوم الظالمین وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَا خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لصانا عربيا ليندر الذين سلموا وبشرى للمحصنين اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ أُولَئِكَ صَحَابُ الْجَنَّتِ خَالِدِينَا فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ سورِ احْقَاف سورِ احْقَاف چھیالیس نمبر کا سورہ ہے پینتیس آیتیں ہیں اور یہ سورہ بھی مکہ میں نازل ہوا ہے اور اس سورے کی جو ابتداء ہے وہ بھی خام میم سے ہے یعنی حروف مقتعات سے اس کے بعد یہ خداِ عزیز و حکیم کی نازل کی ہوئی کتاب ہے قرآنِ مجید میں کئی مرتبہ آپ کو یہ تقرار ملے گی کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے یہ کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی ہے کیونکہ پیغمبر کا جو کلام تھا تو پیغمبر کے کلام کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے پیغمبر کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یہ قرآن یا ایک تو بہت ہی بلکل یوں کہا جا کہ مسخرہ اور مزاق والی روایت ہے یا بیان ہے یا باتیں ہیں کہ یہ ایک یہودی اسے جا کے سیکھتے ہیں اور وہ جو سکھاتا ہے وہ آ کے ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں ایسے الزام پیغمبر کے اوپر لگائے گئے تھے تو یہاں کے پر جواب بھی کسی نے بڑا اچھا دیا کہ جب یہودی سے سیکھ کے آتے ہیں اور وہ پیغمبر ہو جاتے ہیں تو یہودی خود اپنی پیغمبری کا اعلان کیوں نہیں کر دیتا ہے کہ اگر یہودی سے سیکھ کے آئے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اپنی رسالت کا اعلان کر دیا تو جو یہودی سکھا رہا ہے تو وہ اپنی نبوت کا اعلان کیوں نہیں کر دیتا ہے اور اپنی رسالت کا جو ہے وہ لوگوں کے متعلق کیوں نہیں بیان کر دیتا ہے تو بہرحال یہ کئی مقام پر اللہ نے پرشات فرمایاں کی یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا وہ ان باتوں سے کنارہ کش ہو گئے جن سے انہیں ڈرائیا گیا دیکھئے جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اللہ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ بنائی ہے اور ہر خلقت میں آپ دیکھئے کہ یعنی کتنے حکمت کے راز ہیں جو پوشیدہ ہیں اور انسان غور کرتا چلا جائے اور ہر چیز ایک موینہ مدت کے لیے اور ایک مقرر جگہ کے لیے مقرر ٹائم کے لیے بنائی گئی ہے یا جو چیز جس جگہ موین کر دی گئی اس سے وہ ہٹ نہیں سکتی ہے مثلا آپ سورس کو دیکھ لیں چاند کو دیکھ لیں ستاروں کو دیکھ لیں زمین کو دیکھ لیں آسمان کو دیکھ لیں دریہ کو دیکھ لیں جہاں اللہ نے جو چیز رکھ دی ہے جیسے خلق کر دیا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تو آپ کہہ دیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے بھی دیکھ لاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا ان کی آسمان میں کیا شرکت ہے پھر اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ہمارے سامنے پیش کرو دیکھئے اگر آپ مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں مذاہب کا مطلب ان دنیا میں جتنے مذہب ہیں اگر آپ ان کا اتحاس اٹھائیے تو ہر دور میں ایسی ہماقتیں اور جہالتیں ہوتی رہی ہیں مذہب کے نام پر کہ اللہ مذہب افراد کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے یا مل گیا ہے کہ مذہب چند بے بنیاد عقید اور نظریہ کا نام یعنی مذہب کے نام پر دین کے نام پر جو خرافات ہوتی ہے اس کی بنیاد پر بدنام کیا ہوتا ہے دین بدنام ہوتا ہے مذہب بدنام ہوتا ہے اور وہ جو بے دین طبقہ ہے اس کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ نہیں ہے یہ تو خالی بس چند چیزیں ہیں اور چند عقائد و نظریات ہیں بیجا اور انہی کے عقائد مجموعہ اور اس کے زیر دین اور دانش کی استلاح ایجاد ہو گئی اور ایسے لوگوں کو بہت پڑھا لکھا اور بہت سمجھ یہ کہ کھلی فکر کا مانا جاتا ہے آج کے زمانے میں جو دین پر کمنٹ کرے جو مذہب پر کمنٹ کرے کہتے ہیں بہت روشن فکر ہے اس کو اردو میں روشن فکر بولتے ہیں اب گجراتی میں نہیں معلوم اس کو کیا بولتے ہیں کہ جو ذرا سا تھوڑا بہت پانڈ لکھ جاتا اور دین سے برگشتہ ہو جاتا اور دین پر کمنٹ کرنے لگتا ہے مذہب پہ اتراز کرنے لگتا ہے تو جو اسلامی طبقہ ہے اس میں کہا جاتا ہے روشن فکر یہ جو ویسٹن کلچر میں اس کو کہا جاتا بڑا روشن فکر ہے حالانکہ یہ کون سے روشن فکری ہے کہ جہاں وہ اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ واقعی صحیح دین کیا ہے غلط دین کیا ہے اور دانش کی الگ دنیا ہے اسلام نے انہی خرافات کی تردید کے لیے مختلف مقامات پر عقل اور شعور سے کام لینے کے لئے کہا ہے پرانہ مجید میں دیکھیں کسی جگہ کے اوپر آیا کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ کسی ایسے عقیدے کو تسلیم نہ کرے جس کی بنیاد عقل و منطق پر نہ ہو اسلام کا کوئی قائدہ کوئی قانون عقل سے ہٹ کے نہیں ہے آپ جتنے بھی قائدے قانون ہیں اگر آپ اس کو سوچیں تو آپ کو عقل خود گواہی دے گی کہ نہیں یہ ہونا چاہیے عقل سے ہٹ کہ کوئی بات نہیں ملے گی جس کو ہماری اسلام کہتے بے حودہ بات چیز بے وہ ہماری اپنی گڑھی ہوئی ہے یا اپنی بنائی ہوئی ہے مذہب میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو عقل قبول کرتی ہے عقل تسلیم کرتی ان کو عقل مانتی اس مقام پر بھی بت پرستوں کو اس نکتے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ بتوں کی خدائی کی بنیاد کس عقل و منطق پر ہے انہوں نے کیا خلق کیا ہے تم جس کو پوچ رہے ہو ان کو تم نے دیکھا ہے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے یا اللہ کے یہاں کچھ بھاگیداری کچھ پارٹنرشپ انہوں نے لے لی ہے کچھ حصے داری ان کو ملی اللہ کی طرف سے تب پھر اگر خدا خالق و مالک کو کہا جاتا ہے تو یہ زمین میں کس شئے خالق و مالک اللہ کس کو کہتے ہیں مالک اللہ کس کو کہتے ہیں خالق کو تو جب اللہ خالق ہے اور اللہ مالک ہے تو انہوں نے کیا خلق کیا ہے اور کس چیز کے مالک ہیں جس کی تم پوجا کر رہے جس کی تم عبادت کر رہے اللہ کو چھوڑ کے اور آسمانوں میں ان کا کیا حصہ ہے پھر اگر خالقیت اور مالکیت کا مشاہدہ نہیں بھی کیا ہے تو ان کی خدایی کا ذکر کسی خدای کتاب ہی میں دکھلا دو کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ تذکرہ یا اس سلسلے میں کوئی علم اور عقل کا بقیہ حصہ ہی لے ہو جو تمہارے ہاتھ آگیا ہو اور جس کی بنیاد پر تم نے خدا مال لیا اور اگر ایسا نہیں ہے اور عقل اور مشاہدہ دونوں ان کی خدایی کی خلاف ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ صاحب عقل انسان ان عبادت نہیں جنہوں نے ان کو تراشا اور تیار کیا ہے بات صحیح ہے کہ نہیں اگر یہ بت قابل عبادت ہیں تو جس نے ان بتوں کو بنایا ہے اتنا خوبصورت تو وہ کونی قابل عبادت ہے اس سے اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی آواز کی طرف سے غافل بھی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ایک مثل مشہور بھائنس کے سامنے بین بجاؤ اور بھائنس کھڑی پر گرائے پاگر کرنے کو نہیں معلوم یہاں گجراتی میں کیا کہتے ہیں پاگر کرنے کو بھائنس کھڑی مو چلایا کرتی ہے پورا دن مو چلایا کرے گی اب تم اس کے سامنے بین بجاؤ ہارن بجاؤ وہ کھڑی مو اپنا چلایا کرے گی تو کہتے بھائنس کے آگے بین بجاؤ اور بھائنس کھڑی پاگرہ ہے تو وہی والی مثال ہے کہ تم چاہے سجدے میں جاؤ چاہے رکو میں جاؤ تو بیٹھیں ہیں بیٹھیں ان سے کیا اور جب سارے لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے کون جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں کس کے عبادت کرنے والوں کے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے لگیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کی اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کفار حق کے آنے کے بعد اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے پیغمبر پر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ہر طریقے سے حجت تمام کرنے کے بعد جب پیغمبر نے دکھا دیا کہ جادو کر دیا جنب سالح کہ اگر اوٹنی دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے اوٹنی بھی آئی بچہ بھی آیا ساتھ تو تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے افترہ کیا ہے بس اپنے طور کے اوپر انہوں نے گڑھ لیا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ سب کیا ہے اور گڑھا ہے تو تم میرے کام آنے والے نہیں ہو اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے وہی کافی ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نئے قسم کا رسول نہیں ہوں لیکھ نبوت اور رسالت کوئی نئی چیز تو تھی نہیں جب سے دنیا بنی اس دن سے نبوت کا سلسلہ ہے جناب آدم پہلے انسان بھی تھے پہلے نبی بھی تھے پہلے رسول بھی تھے تو اس وقت سے لیکن نبوت سلسلہ ہے رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ کا علوار آئے کہ 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 میں کوئی نیا رسول بن کے نہیں آیا ہوں اور کوئی نئے معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا برطاو کیا جائے گا میں تو صرف وحی الہی کا اتبا کرتا ہوں اتبا کہتے پیروی کو جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو اس کی طرف سے وحی ہوتی ہے ہم اس کا اتبا کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اور صرف وارضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں تو قیامت آئے گی قیامت کے دن کا عذاب اس طریقے کا ہوگا اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کرتا ہوں کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا جب کی بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایسی ہی بات کی گواہ ہی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لایا ہے اور پھر بھی تم نے غرور سے کام لیا ہے بے شک اللہ ظالموں کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اب یہ جو اس میں ارشاد ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخ ایمان لیا یہ کیا ہے یہ سورہ اگرچہ مکی ہے لیکن اس کی یہ آیت جو ہے مدنی ہے پورا سورہ کہا نازل ہوا مکی میں یہ آیت کہا نازل ہوئی مدینے میں جس طرح کہ سورہ شورہ مکی ہے اور لیکن اسی سورہ شورہ میں یہ جو آئے مودت ہے یہ مدنی ہے پورا سورہ مکی میں نازل ہوا لیکن مدینے میں نازل ہوئی اور یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کوئی سورہ مکی ہو اور اس کی کوئی آیت مدینے میں نازل ہوئی ہو اس لیے یہ تو سرکار دوالم کا حکم تھا کہ فلا آیت کو فلا سورہ میں اور فلا مقام پر رکھ دو اور اس کی مسلحت خدا اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آیتیں جو رکھی گئی تو خود اللہ کے رسول نے باقیدہ حکم دیا کہ یہ جو آیت ہے فلا سورہ میں رکھو یا یہ یہ جو آیت ہے اس کو فلا سورہ میں فلا جگہ رکھو آیت مبارکہ کا تعلق عبداللہ بن سلام سے یہ جو یہاں کے ایک اہل کتاب میں سے ایک نے جا کے بتا دیا اور یمان لے آیا یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے متعلق آیت مبارکہ کا تعلق عبداللہ بن سلام سے ہے جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی آیتوں اور بیانوں اس کی آیتیں اور بیانات بلکل توریت سے ملتے جلتے ہیں لہٰذا اسے بھی خدا ہی کی طرف سے ہونا چاہیے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک غیر آدمی نے اس کی فصاحت و بلاغت و جلالت کا اندازہ کر کے اس پر ایمان لے آیا اور جن کی زبان میں نازل ہوا تھا یعنی عرب عربی زبان میں نازل ہوا انہیں اس کے حقائق اور معارف کا اندازہ نہ ہو سکا کہ آیا یہ جو جملے ہیں یہ جو شبد ہیں یہ جو حرف ہیں کیا کوئی عام آدمی اس طریقے سے اچھے انداز نہیں یہ شبد لا سکتا ہے اس طریقے سے ادا کر سکتا ہے وہ رسول اللہ کی اس فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن ایک غیر مذہب کا آدمی اس نے قرار کر لیا کہ نہیں یہ عام آدمی کا کلام ہوئی نہیں سکتا ہے یہ تو اللہ کا کلام لے آپ کہہ دیجئے ہاں اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے کی طرف نہ دوڑ پڑتے اور جب ان لوگوں نے خود ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو رہنما اور رحمت تھی اور یہ کتاب عربی زبان میں سب کی تصدیق کرنے والے وہ تو عبرانی زبان میں تھی حبروں میں اور یہ جو ہے یہ خود عربی میں نازل ہوئی سے ڈرائے اور یہ نیک کرداروں کے لیے ایک مجسم بشارت ہے مسلم خوش خبری ہے بے شک جن لوگوں نے یہ آیت بہت غور سے سنیے گا اور بہت ہی یہ ایمان کو سمجھئے کہ قوت دینے والی آیت ہے ان الذین قالوا رب بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اسی پر جمع رہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اسی پر جمع رہے ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں نہ کوئی ان کو غزن ہوتا ہے نہ کوئی خوف یہی لوگ در حقیقت جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہی ان کے عامال کی حقیقی جزا ہے استقامت کے معنی بس میں نے ختم کیا استقامت کے معنی بیان کر دو استقامت کے معنی زدی ہونے اور بات پر عڑے رہنے کے نہیں ہیں زدی ہونا اور ہے عڑے رہنا اور استقامت عڑکتہ یہ اور چیز ہے عڑکتہ کا تعلق عڑی الپن سے نہیں ہیں عڑکتہ یا استقامت کا تعلق زد سے نہیں ہم تو نہیں ہٹیں گے نہیں تو ہم تو نہیں جائیں گے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے زد الگ چیز ہے ہڈ دھرمی الگ چیز ہے اور استقامت اور عڑکتہ الگ چیز ہے جیسا کہ بعض سادہ اللہ اور افراد بھولے بھالے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یعنی اڑکتہ کا مطلب اڑ جانا ارے صاحب وہ اڑ گیا ہے اڑنا نہیں ہے اڑ گیا ہے اس کی کوئی بنیاد ہونا چاہیے کوئی بیس ہونا چاہیے استقامت کا مقصد توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے اب وقت میں گنجائش نہیں منا میں ارز کرتا کہ توحید کے تقاضے کیا ہوتے استقامت اڑکتا جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور جمد ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں تو توحید کے تقاضے پر عمل کرنا ہے استقامت کا مطلب وہ اظہار کا حکم دیں یا اخفہ کا یعنی چاہے ظاہر میں کوئی بات کہیں یا چھپے جہاد کا حکم دیں یا سلح کا توحید کے تقاضے انسان کی زندگی کی بنیاد بن جائیں تو یہی استقامت اور اسی کا نام استقلال ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے زد اور ہر دھرمی کہا جاتا ہے استقامت اور استقلال نہیں کہا جاتا ہے جس کی بہترین مثال خود مولا مر المومنین ہے اگر استقامت دیکھنا ہے تو مولا مر المومن کا دیکھ یا پھر آپ کے اصحاب میں جناب مالک کے استر ہیں جناب سلمان فارسی ہیں جناب بزر غفاری ہیں جناب بزر غفاری کے اتنے مظالم ڈھائے گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑا یہ ہے استقامت جناب بلال حدشی اسی مکہ میں گرم پتھر کے اوپر پہاڑی کو لٹا دیا جاتا تھا اور وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ کہتے تھے بلال محمد کے خدا سے اظہار بیزاری کرو اور جناب بلال کہتے تھے اہد 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 اللہ تو بس ایک ہے اللہ تو بس یہ ہے استقامت تو جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور انہی کے لئے آخرت کی نعمتیں ہیں بر محمد والے محمد صلوات اللہ 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 یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور اس میں جناب ابراہیم کی دعا دعا یہ کلمات ہیں پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والوں میں شمار کر وزر یتنا تقبل دعا اور پروردگار میری اس دعا کو قبول کر لیں قبول کر لیں نماز سنجھگانا نماز ہے توارف خان کعبہ کے بعد نماز پڑھنا واجب ہے ایک ہے نماز میر جسے ہم اور آپ میت ہو جانے کے بعد پڑھتے ہیں اسی سلسلے میں اغف کرنا ہے کہ نماز میت پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص نماز جنازہ پڑھتا اس پر ستر ہزار سرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے یعنی میت ہو گئی آپ نے نماز پڑھا آپ کے گناہوں پر وردگار بخش تا ہے اس کو تو جو فائدہ ہے ملنے والے کو وہ تو ہی لیکن آپ کو بھی اتنا ہے کہ ستر ہزار ملائکہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ تپا گھر چلاتا ہے کچھ جو عزیز و اقاری تھوڑے بہت بچتے ہیں وہ تتفین تک رہتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں اگر تتفین ہونے تک ساتھ رہے تو اسے ہر قدم کے بدلے ایک قیرات ثواب بلے گا ایک قیرات یعنی کوہ احت کے مقدار کے مطابق اسے نیکی عمی بہرحال ہر چیز کے لئے وقت چاہیے وقت بھی بہت ضروری ہے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا دن بھر مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو یہاں منو سلوہ نہیں آنے والا اس لئے جناب موسی چلے گئے روز تو نہیں آئے گا تین سو پائیں سٹھ دن لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ دن نیاز کے طور پہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا پھر فرماتے ہیں دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی مومن کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی آپ نے مر گیا ہے کوئی آپ نماز میں کھڑے ہوئی آپ نے پڑھا آپ کے اوپر جنت واجب دو لوگوں پہ نہیں کون کون ایک منافق کہتا کچھ ہے کلتا کچھ ہے اور دوسرے آقل والدہ ہیں جسے مابات میں سے کسی نے آقل کر دیا یہ دو کیا لام چھتے امام فرماتے ہیں اس کے جنازے پر چالیس مومن جمع ہو کے کہیں اللہم اِنَّا لَا اَنَعْلُمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرُم وَانْتَ آلَمُ بِهِ مِنَّا تو کیا ہے پروردگار عالم ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے تو جیسے ہی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری پروردگار کہتا ہے میں نے تمہاری گواہی کو قبول کیا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش کیا کس کو میت کیا یعنی آپ کو بھی اتنا بڑا فائدہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا اور خود دنیا سے جانے والے کو کہ آپ نے یہ گواہی دی تو جو شخص نماز میں رکو مکمل ادا کرتا ہو نہ کرتا ہو یعنی رکو اگر قائدے سے ادا کرتا ہے گیا اور فورا نہیں جو طریقہ ہے جیسے معصومین نے بتایا ہے تو یہ فشار قبر سے بچ جاتا ہے لیکن دو تین لوگوں کو یعنی رکو مکمل نہ کرنے والے کو فشار قبر ہوتی ہے فیرشاد کی نجاست کو بہت کم تر صحیح سے اس کی طہارت نہ کرنا اور اسی طریقے سے گھر والوں پر سخت کرنا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انہی میں یہ ہیں جو تین چیزیں گنائیں تو اس کے اوپر فشار قبر ہوتا ہے اگر کوئی شخص لا تک زندہ رہے گا پہلا فائدہ ہے کہ فقر فاقہ سے محفوظ رہے گا اور قبر کی وحشت سے بھی بچا رہے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہ واحد آیت جو دین اور دنیا دونوں کو سمار رہی آخرت کو بھی دنیا کو بھی زندگی میں بھی سے دروازہ کھول دیا جائے گا اسی طریقے سے سونے سے قبر سورہ یاسین کا پہن اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ قبر کی وحشت سے بن جائے گا بہت سارے ہیں اس کے زیل میں لیکن وہ سارے نہیں اذکر میں ہیں اسی طریقے سے روایت میں کہ جو شخص شابان میں بارہ تب پر ہر روز ستر ہزار فرشتے قیامت تک اس کی زیارت کے لئے آتے رہیں خیر و خیریت لینے آتے رہیں کس کی جس نے رجب میں بارہ روزے رکھے اب اس میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ ہر شابان میں یا زندگی میں ایک مرتبہ بہرحال جتنا انسان کر سکتا کوئی قید نہیں جو شخ کسی کی آیادت کرتا کوئی مریض ہے آیادت کرتا ہے اس کی خبرگیری لیتا ہے تو اس کے لئے روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتے کو موقع کرتا ہے جو محشل تک اس کی قبر میں آیادت کرتا یعنی قبر سے لے کر محشل تک ساتھ میں رہے گا اور آپ کی مدد کرتا رہے گا اگر آپ نے کسی کی آیادت کی اب دیکھئے مقصد کچھ اور ہے نہ جائیں گے تو کیا ہوا جائیں گے تو کیا ہوا یہ ساری چیزیں یہاں نہیں یہاں خالصتن لوجہ اللہ ہے مریض ہے تو آیادت معلوم اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان سونے سے قبل سونے سے پہلے جو ہے الحاکم تکاثر پہتا ہے سورہ تو بھی فشار قبر سے بچ جاتا پھر کہتے ہیں کہ ایک روایت میں جو شخص بھی کسی میت کی طرف سے صدقہ نکالے تو خدا وند تعالی جبرائیل کو حکم دیتا کہ ستر ہزار فرشتے کو اس کی قبر کے پاس جائیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی اللہ کے طرف سے کھانے کا انتظام ہوتا ستر ہزار لباس جنت لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں سب کے سب اور ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں یہ فلا مومن کی طرف سے تحفہ اس نے مییت کی طرف سے صدقہ نکالا تھا یہ سارے رسائل اس کی طرف موجود ہو گئے اور اسے جنت میں ستر ہزار شہر عطا کیا جائے گا اور ہزار ہوروں سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا ہزار ہلے پنہائے جائیں گے ایک ہزار لباس جنت اور اس کے ہزار حاجتوں کو پورا کیا جائے گا بتاؤ تمہاری ہزار حاجتیں کیا ہیں اب بتائیے قبر میں اگر اتنی زیادہ سیسلٹی کب ہوگی جب ہم مییت کی طرف سے صدقہ نکال چھتے امام فرماتے ہیں سردیوں میں ابھی دیکھئے سردی دھیرے دھیرے آ رہی کہیں کم پڑتی کہیں زیادہ پڑتی آپ روڈوں پہ دیکھیں رات میں خود پاتوں پہ دیکھیں اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں شرط ہے کہیں کہیں کہ مومن بھائی کو یعنی کم سے کم دین و مذہب کا پابند ہو اگر کسی انسان نے سردیوں یا گرمیوں میں اپنے مومن بھائی کو لباس پنایا لباس پنایا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے لباس جنت پتا کرے اور موت کی سختی کو آسان کر دیں اور قبر کی تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر دیں تین فائدیں ایک لباس کے تین فائد اسی طرح سے جو شخص اپنے مومن بھائی کو شیری نہیں کھلائے کوئی میٹھی چیز کا ترفہ دیتا یہاں بھی مومن کی شرط ہے تو خدا وند تعالیٰ اسے موت کی سختی کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو شخص ساتھ رجب کی شرط کو چار رکعات نماز اس طرح پڑھے کہ سورہ حمد کے بعد تین مرتوہ توحید فلق اور ناس بعد نماز درود اور تذبیعات اربع دردس مرتوہ پڑھے تو پرور بگار عالم اسے عرش کے سائے میں رکھے گا ماہ رمضان کے روزوں کا سوا بتا کرے گا اور جب تک کی نماز پڑھ رہا ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ وہ اپنی جگہ جنف میں نہ دیکھ لے اور محشر کی سختی سے محفوظ رہے گا یہ کب جب ہم ساتھ می رجب کو یہ نماز پڑھیں کتنے سارے فائد ہیں عرش کے سائے میں رکھے گا ماہ رمضان کے روزوں کا سواب دے گا گے اور دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا عالم شہود میں عالم خواب میں جنت میں اپنی منزل کو دیکھ لے گا اور محشر کی سختی سے آرام میں رہے گا یعنی دنیا پانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اگر یہاں سے کہا جائے کہ یو پی چلے جائے بھلے کتنی کتنا خرچ اس میں بھی بیس منٹ سے آدھا گھنٹا اور اس میں جو بھی تھوڑا بہت آپ کی حسد حیثیت ہے اگر اس کی طرف سے کیا ہے تو کتنا بڑا فائدہ تو مشکل یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوششی نہیں کرتے ورنہ جتنی آسان آخرت کا حاصل کرنا ہے دیکھیں ہر چیز میں توفیق الہی شامل حال مان لیجی آپ حاصل بھی کر لیں لیکن اس وقت بھی آپ کو دعا کرتے رہنا ایک پرودگار خاتمہ خیر پر ہو اس لیے کہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ پوری زندگی میں کرتے رہے لیکن گئے تو شیطان لے گیا بہتا کے لے گیا تھوڑی سی دیر کے لیے امامت میں شک ہو گیا ولایت میں شک ہو گیا نبوت میں شک ہو گیا ختم ہو گیا انسان تو لہذا دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پرودگار ہمارا خاتمہ خیر پر فرما پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پر چلنے کی توفیق انائت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء حق کے سائیوں کو ہمارے سنوں پر باقی فرما امام کے ظہر میں تعجیل فرما ہم سب ان کے اہوان انسان جی ختم جی فرما یہ چوز سورہ قرآن سریعت میں نازل ہوئے اور یہ لگ لگ جگہ مقام مدینہ میں سب جگہ نازل ہوئے اور مقام قرآن سریعت کب ہوا قرآن مجید نازل ہونے کے دو طریقے ایک کو کہا جاتا ہے دفعی اور ایک کو کہا جاتا ہے تدریجی یعنی قرآن کا ایک ساتھ نازل ہونا اور ایک قرآن کا سورہ سورہ اور آیت آیت کر کے نازل ہونا یہ جو ایک ساتھ نازل ہوا ہے یہ شبیقہ میں نازل ہوا ہے کہا نازل ہوا ہے اس کے لئے دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ لوحے محفوظ پر نازل ہوا یا ایک ساتھ اگر نازل ہوا ہے یا آیا ہے تو کہا قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور اب اس کے بعد یہ جو تدریجی ہے تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ ان تیس سالوں میں جو تبلیغی دور ہے رسول اللہ کا بیست سے لے اور آپ کی وفات تک جب بھی جہاں کے اوپر بھی جیسا موقع ہوتا تھا اسی کے متعلق آیت آ جاتی تھی اور یہ تیس سال میں پورا ہوا ہے قرآن یہ قرآن مجید شروع ہوا ہے اور عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو یا یا رسول بلغ ہے یہ آخری آیت ہے لیکن بعض روایتوں میں اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ پورا قرآن جو ہے وہ تیس سال میں نازل ہوا ہے بس ٹائم آج نماز کا بھی جلدی ہے تو بس یہیں بھی ختم کرتے ہیں اور آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ علماء اور مراجع اور مومنین جو ہمارے ترمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو ایک سورہ بخش دیں